ایک چھوٹی سی کہانی ہے، تیرث یاتریوں سے بھری ہوئی ایک بس کی، تیرث درشن کرنے کے بعد سب واپس لوٹ رہے تھے، پہاڑی راستہ تھا، سکون والا ماحول تھا، بھجن کیرتن چل رہے تھے اور سہانا موسم تھا، سب ٹھیک تھا، پھر اچانک سے موسم پلٹ گیا، آندھی توفان آیا، آسمان میں کالے بادل چھا گئے، گھنگھور بارش ہونے لگی اور ساتھ میں بجلیاں کڑکنے لگی، چمکنے لگی اور ڈراؤنا موسم ہو گیا بس کے تھوڑی دور ہی پر ایک بجلی آ کر کے گری اور سارے لوگ شانت ہو گئے اور ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا ہمارے پاپ بھگوان نے کشما نہیں کیے، ابھی تو ہم سب درشن کر کے آئے ہیں ڈرائیور دھیرے دھیرے گاڑی کو آگے بڑھا رہا تھا، تھوڑی دور پھر سے پہاڑ پر ہی ایک اور بجلی گری اندر بیٹھے لوگوں کو لگا کہ اب ہمارا جیون ختم ہونے والا ہے تیرتھ درشن کر کے آئے، پھر بھی ہمارا پاپ ماف نہیں ہوا، اب ہم سب مرنے والے ہیں ڈرائیور نے بس کو سائیڈ میں لگا دیا اور پھر یاتریوں کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چھوٹا موہ بڑی بات لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سب درشن کر کے آئے ہیں لیکن آپ سب میں ابھی بھی ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے پاپ پربھو نے کشما نہیں کیا اور آج اس کا جانا تیہ ہے، اب اس ایک شخص کے چکر میں بس پر بھی بجلی گر سکتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں وہ سامنے جو پیڑ دیکھ رہا ہے سب ایک ایک کر کے جاتے ہیں اور اس کو چھو کر آتے ہیں جو بھی وہ شخص ہوگا جس کو پربھو نے کشما نہیں کیا اس کے اوپر بجلی گرے گی اور اس کی جان چلی جائے گی کم سے کم باقی لوگ تو بچ جائیں گے سب نے ہاں میں ہاں بھر دی تو چلو اس کو شروع کرتے ہیں ایک کے چکر میں سب کیوں مرے تو ایک ایک کر کے لوگوں نے جانا شروع کیا جو پہلا ویکتی اترا وہ گھبرا رہا تھا اس کے پیر بھی کانپ رہے تھے کہیں میری جان نہ چلی جائے ایک ایک کر کے سب جانے لگے ڈرتے ڈرتے پیڑ کو چھو کر کے واپس آنے لگے کسی کی بھی جان نہیں گئی اب ایک آخری ویکتی بچا تھا اور جب وہ بس میں سے اترا تو سارے لوگ اسے گھور رہے تھے ان سجن کو سب دیکھ رہے تھے ڈرائیور بھی دیکھ رہا تھا کی بھائی صاحب آپ ہی ہو آپ کی وجہ سے تو آج جان جانے والی تھی وہ بھی ڈرتے ڈرتے اور کانپتے کانپتے پربو کا نام لیتے لیتے اس پیڑ کے پاس گئے جا کر کے اس پیڑ کو چھوا تب ہی ایک زوڑدار بجلی گری لیکن پیڑ پر نہیں اس بس پر گری اور سارے لوگوں کی جان چلی گئی صرف اکلوتا شخص ایسا تھا ان کی وجہ سے ان سب لوگوں کی جان بچی ہوئی تھی جیسے ہی وہ بس سے باہر آئے سب کی جان چلی گئی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمیشہ آس پاس کے لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں برائیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری لائف خراب ہو رہی ہے تو لوگوں کو جج کرنا بند کیجئے دوسروں کی برائیاں نکلنا بند کیجئے اور اس کہانی کا سار یاد رکھئے